بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکسپریسو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں عمران حسن اس امید اور دعا کے ساتھ کیا آپ بلکل ٹھیک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں نہیں ہیں تو اللہ کرے ہو جائیں اور دن کا آغاز کر چکے ہیں ایک اور دن ہے اور اب جب ہم نے شو شروع کیا تو اس سے پہلے ہمیں پتا چلا کہ یوزولی جو 22 جون کا دن ہوتا ہے یہ گرم ترین دن ہوتا ہے اس سال کا لیکن یہ دن تھمڈا ترین دن بن چکا ہے ایک جانب خوشی اس چیز کی ہے کہ موسم تھوڑا بہتر ہے لیکن ایک جانب پریشانی اس چیز کی ہے کہ یہ موسم کے ساتھ ہو کیا رہا ہے what kind of climate change is going on اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی بھی ہو رہی ہے لیکن موسم اچھا ہے pleasant ہے اس موسم کے ساتھ ساتھ یہ جو تغیراتی یا محولیاتی یا موسمیاتی تبدیلی ہے اسی کے تناظر میں شاید کچھ ایسا ہوا پنجاب کے مختلف علاقوں میں رات گئے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور اس میں خیبر پختون خواہ کے بھی علاقے شامل ہیں میلی پشاور نوشہرہ ڈیرہ اسمائیل خان مردان مالاکنڈ سوات یہ جو علاقے ہیں دیر وغیرہ یہاں پہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے دوسری جانے بگر پوٹواری جن کی بات کریں راولپنڈی اسلامباد جہلم اس کے راولمنڈی بہاودین پنجاب کے مختلف علاقے جیسے کہ میں نے کہا اس پر بھی زلزلے کے جھٹکے اور ریکٹر سکیل پر اس کی جو شدت ہے وہ پانچ آشاریہ نو ریکارڈ کی گئے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو مرکز تھا وہ بستی افغانستان تھا اوبرال اس زلزلے کے حوارے سے اب جسر شیمران نے بھی کہا کلائمیٹ چینجز گیٹنگ ڈیفرنٹ بہت عجیب سی سیٹویشن ہو رہی ہے آئے روز جب بھی ہم بات کریں لیکن سٹیل جی یہ زلزلے اللہ سب کو اپنے حفظ و عمال میں رکھے اور سب کا عجیب سے جب زلزلے آتے ہیں جب زلزلے آتے ہیں انسان اتنی ترقی کی باوجود ابھی تک پریڈک نہیں کر سکیں تو سر ریمائنڈر ہمارے عمال کی جانب کدرت ایگزسٹ اور یہ اس چیز کا ایک ریمائنڈر ہے کدرت ایگزسٹ کدرت ایگزسٹ ہاں ایپسلوٹلی اس پہ تو ہمارا بڑا سٹرانگ بیلیو ہے جی اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس سے ساری سیچویشن پہ ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا چلے جناب سپر سپر ہم نے جلزلے کے حوالے سے تو بات کی لیکن ایک اور اچھی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آغاز اچھی خبر سے ہونا چاہیے وہ ہے جی پاکستانی طالب علم احمد نواز کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ سانے آرمی پبلک سکول میں ان کو گولیاں لگی تھیں اس کے بعد اب ان کی ایک اور اچیومنٹ یہ ہے کہ آکسورڈ یونیورسٹی یونین کی بحیثیت صدر انہوں نے ذمہ داریاں سبھال لی ہیں اور سانے آرمی پبلک سکول میں زخمی ہونے والے ان طالب علم احمد نواز کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو یہ آکسورڈ یونیورسٹی کی تاریخ میں یہ اہدہ سنبھالنے والے بینظیر بھٹو کے بعد دوسرے پاکستانی بن گئے ہیں انہوں نے کہا جی یہ بیسیکلی انہوں نے سازم کا اظہار کیا ہے احمد نے کہ وہ اس پلاتفارم کے ذریعے بہت سارے جو دبے ہوئے طبقات ہیں ان کی آواز بنیں گے اور اس کے حوالے سے انہوں نے جو احمد نواز کو اگر ہم تھوڑا سا بتائیں تو لیڈی مارگریٹ ہال کالیز میں سیاسیات کے طالب علم ہیں اور ساتھ ساتھ جی ان کے بھائی شہید ہوئے تھے آرمی پبلک سکول کے سانے میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ اچیومنٹ یہ ہے کہ یہ صدر بن گئے آکسورڈ جی نوورسٹی کی تو یہ آبیسلی بہت اچیومنٹ ہے بہت بڑی انسپریشن ہے ان لوگوں کے لیے جن کو زندگی میں کسی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے اور وہ پھر ناکام ہی ہوتے چلے جاتے ہیں اس ناکامی کو اپنا مقدر سمجھ لیتے ہیں کہ ناکامی آپ کی زندگی کا ایک حصہ تو ہو سکتی ہے زندگی نہیں ہو سکتی یہ زہن میں رکھیں آپ نہیں ہیڈلائنز ہیڈلائنز دیکھتے اور واپس آتے نیب قوانین میں تبدیلیاں نامنظور عمران خان نے نیب ترمیمی بل کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا نئے قانون کو ملک پر بمباری سے بھی بڑا جنم قرار دے دیا وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کا نیب ترمین کا بھرپور دفاع وزیر خزانہ کا بڑا یوٹن عمران خان حکومت کو کلین چٹ دے دی پیٹرولیو مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ایک آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں مفتہ اسمائل نے نیا انکشاف کر دیا آئی ایم ایف سے مہائدہ تاخیر کا شکار روپیہ شدید دباؤ میں آ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو پندرہ روپے سے تجاوز کر گیا آئی ایم ایف ڈیل اور شرائط کے معاملے پر وفاقی وزراء کے بیانات میں تازادات سامنے آ گئے اسلام آباد میں بڑی بیٹا کا آج ہوگی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس سے پہر تین بجے طلب آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی قومی سلامتی کی امور پر بریفنگ دیں گے الیکشن کمیشن کی تاریخ کے طویل ترین ممنوع فنڈنگ کیس کی سماعت ساڑھے سات سال بعد مکمل فیصلہ محفوظ ہو گیا تحریک انصاف پر چودہ بینک اکاوٹ چھپانے اور اکتیس کروڑ کی رقم ظاہر نہ کرنے کا الزام ہے نون سون بارشوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی دوہزار دس والی خطرناک سیلابی صورتحال کا خدشہ کراچی لاہور ملتان بشاور اور اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں سیلاب کا الٹ جاری دعایہ کلمات کو پڑھ کر اپنی الگ پہچان قائم کرنے والے امجک فرید سابری کی چھٹی برسی آج منائی جا رہی ہے جی ایک تو رین الیٹ یا بارش کے حوالے سے جو امرجنسی ہے اللہ کرے کہ وہ خیر سے گزر اور دوسرا ہی کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ کہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو معایدہ ہے معایدہ تو پہلی تھا جو اس کا اگلا حصہ ہے اس پہ اتفاق ہو گیا ہے اس پہ آپ کو آگاہ کریں کہ تازہ ترین اپ ڈیٹ جو ہی آتی ہیں یا ہم دیکھتے ہیں بڑی کمال تو جناب ملک سنگین معاشی بہران کا شکار ہے سیاسی مازارائی ایز یوزول جاری ہے نیب کی معاملے پر حکومت اور تحریک انصاف آمنے سامنے ہیں عمران خان نے نیب قوانین میں تبدیلیوں کو ماننے سے انکار کر دیا بلکہ صاف انکار کر دیا اور ساتھ ساتھ اعلان جنگ بھی کیا اس کے خلاف کہتے ہیں کہ اسی ہفتے نیب ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا انہوں نے نیب قانون میں ترامیم کو ملک پر بمباری سے بھی بڑا جنم قرار دیا یاد رہے کہ اس سے پہلے اس حکومت کا آنا عمران خان صاحب ایٹم بوم سے زیادہ خطرناک دے رہے تھے قرار دے رہے تھے اسی ملک کے اوپر اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے مزید کیا آگاز ذرا سنیے جن لوگوں نے یہ بے شرمی سے یہ جو پاس کی ہیں یہ نیب ایمینڈمنٹس ان کو بے شرمی کی وجہ سے جیل میں ڈالنا چاہیے کہ اتنے کوئی بے شرم نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی ایمینڈمنٹس کریں جس قوم کے اندر کرپشن ہو وہ ترقی نہیں کر سکتی اگر آج ایک قوم امیر ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہاں وسائل زیادہ ہیں اور اگر آپ قوم میں غربت زیادہ ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وسائل کی کمی ہے کمی ایک ہی چیز کی ہے انصاف کی انصاف کی کمی ہے جی یہ تحریک انصاف کہتی ہے دوسری جانب وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تار صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ نیب کا نیب قوانین میں زیادہ تر جو ترامیم ہیں وہ پیچھ آئے حکومت نے اپنے دور میں کی ہیں دوسری جانب اگر ہم معیشت کی بات کریں تو موشی معاملات میں حکومت کچھ اُلت سی گئی ہے اقتصادی بہران سنگین ہو گیا ہے ڈالر کی اگر ہم بات کریں اوپن مارکٹ میں دو سو پندرہ روپے سے بھی تجاوز کر گیا ہے اور آئی ایم ایف سے جس طرح سے بھی ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا کہ معاہدہ اطلاعات یہیں کے تیپ آ گیا ہے لیکن اس میں جو ڈیل ہے اور شرائط میں اس میں جو مختلف وزراء ہیں ان کے بیانات میں تضادات بھی نظر آ رہے ہیں وزیر خزانہ تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں اور اسی حوالے سے پیٹرولیم مسنوعات کے حوالے سے بھی بات کریں ان کی قیمتوں میں اضافہ کے واملے پر ان کا یوٹن سامنے آیا زیروں نے کہا جی موجودہ حکومت پہلے دن سے یہ بیانیاں بنا رہی ہے کہ پیٹرول مہنگا کرنے کی وجہ جو ہے تحریک انصاف کا آئی ایم ایف سے غلط معاہدہ عالمی منڈی کی وجہ سے کیا گیا ہے لیکن وزیراعظم شہباز شریف نے جو معاشی بدحالی ہے اس کی تمام تر ذمہ داری پشلی حکومت پر ڈالی اور بتایا کہ معاشی بدحالی کے لیے مزید مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے پرائم منسٹر نے اور کیا کہا آپ کو سنواتا ہے قیمتیں ہمیں مجموراً بڑھانی پڑی تیل کی اور پیٹرول کی دل پہ پتھر رکھ کر وہاں پر ہم نے سات کروڑ لوگوں کے لیے ہم نے رلیق بھائیہ کیا اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا اس بجٹ میں کہ ہم غریب آدمی کو پر گوٹ جو آیا ہے اس کو ہم بانٹیں گے اور جو صاحبِ صرفت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے ان کو ہم ٹیکس لگائیں گے چاہے وہ ون ٹائم ہو دوسری جانب تحریک انصاف کے ممنوع فنڈنگ کیس کی تقریباً آٹھ سال بعد سمہات مکمل ہوگی ہے جی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے اس ساری صورتحال پہ بات کرتے ہیں سینئر تزیہکار سینئر صاحبی جناب مظر ابباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں all the way live ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال پہ کیا رائے رکھتے ہیں مظر صاحب آپ کو صبح بخیر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا یہ صبحیں کبھی بھی ہماری بہتر نہیں ہو پا رہی ہیں جب سے یہ ایک پولٹیکل سیچویشن چل رہی ہے سب سے پہلے یہ جو ایکانومی کے حوالے سے خبر آ رہی ہے ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو ایک ڈیڈ لوگ تھا وہ ختم ہوا ہے اور شاید ہم معاہدے پہ آگے بڑھ گئے ہیں اتفاق ہو گیا ہے آپ اس کو ان کیس اٹھ اپنز آپ اس کو کیسی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں اور کیا حکومت جو مسلسل چیلنجز کا شکار ہے پچھلے تکیبر آٹ نو ہفتوں سے کچھ نکل پائے گی مظر صاحب جی شکریہ صبح بخیر وہ شعر ہے نا کہ سبھی ہیں منتظر اچھی خبر کے مگر اچھی خبر کوئی نہیں ہے تو پائی ایم ایف کے ساتھ اگر معاہدہ ہو بھی جائے تو آپ اور ہم کو اور عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوگا میرا خیال میں جنرلی تو اس لحاظ سے فائدہ سٹاک مارکٹ بہتر ہو جائے گی این ممکن ہے کہ ڈالر نیچے آ جائے لیکن جس معاشی بوران میں ہم فس گئے ہیں اور آج سے نہیں کئی سالوں سے فسے ہوئے ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود رہے گا کیونکہ ہم نے بنیادی طور پہ کبھی اپنے اپنی موت پہ یقین ہی نہیں کیا اور اپنی ایسی ریسورسز بنائی ہی نہیں جس کی بنیاد پہ آپ کو کم سے کم قرضہ لینا پڑے تو آپ کی جو جو انسٹیوشنز ہیں ادارے ہم نے بنائے نہیں طاقتور معاشی صورتحال آپ کی جو ہے وہ اس کی بہتری کی گنجائش کم نظر آتی ہے ٹیمپریری ریلیف مل جاتا ہے اور ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم صرف ٹیمپریری ریلیف پہ جاتے ہیں ہماری کوئی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے ایکنومک پالیسی ہماری نہیں ہے ہم معیشت کو سیاست کے تابع رکھنا چاہتے ہیں اور سیاست میں ہماری مسلسل عدم استحقام رہتا ہے تو جب تک سیاست میں استحقام نہیں آئے گا اسٹیبلیٹی نہیں آئے گی ایکنومک اسٹیبلیٹی اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ باہر کا جو انویسٹر ہے اس کو یقینی نہیں ہوتا کہ آپ کتنے عرصے کے لیے ہیں اسے یہ یقینی نہیں ہوتا کہ طاقت کا سرچشمہ آپ ہیں یا کوئی اور ہے اس کو یہ یقینی نہیں ہوتا کہ آپ کی آج پالیسی کچھ ہے تو کل پالیسی آپ کی تبدیل ہو جائے گی جب تک ہم بنیادی طور پر یہ تیہ نہیں کریں گے کہ معیشت کو سیاست کے سیاست سے ابو ہونا چاہیے اور وہ اس کو بالکل ایک نیشنل سیکیورٹی کی طرح رکھنا چاہیے کہ جس طرح نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس میں بہت سی چیزیں ابو پالیٹکس ہوتی ہیں اسی طریقے سے جو آپ کی معیشت ہے اس کی جو پالیسی ہو وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کہ کون آتا ہے کون نہیں جاتا صرف اسی وقت آپ باہر کے انویسٹر کو کانفیڈنس دے سکیں گے باہر کے دونر کو کانفیڈنس دے سکیں گے اب آپ معایدے ایسے کر لیتے ہیں کہ ان معایدوں پہ جب آپ عمل کرنے جاتے ہیں تو اس کا بھرائے راست اثر جو ہے وہ عوام پر عوام پر آتا ہے اچھا مزر صاحب پہلے تو وزیر خزانہ صاحب کہتے رہے کہ جی یہ جو تمام تر سیچوئیشن ہوئی ہے اکانومی کی پی ٹی آئی کے غلط جو معایدہ ہے پھر اس کے بعد ان شرائط کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوئی ہے کال انہوں نے یوٹن لیا انہوں نے کہا جی مران خان صاحب کو انہوں نے کلین چٹ دی انہوں نے کہا یہ تو عالمی منڈی میں مہنگائی تھی تو یہ تمام تر قیمتیں بڑی ہیں سو یہ ابھی حکومت دوسری جانب پرائیم منسٹر کہہ رہے ہیں تمام تر یہ جو ہماری موشی صورتحال ہے بدحالی ہے اس کی ذمہ داری تحریکن ساتھ کی حکومت ہے یہ جو آپس میں ایک جو بیانات پر تضاد ہے دوسری جانب حکومت کا کلیر نہ ہونا بہت ساری چیزوں میں یہ بھی تو بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں دیکھئے اس کا پھر بات وہیں چلی جاتی ہے کہ جب ایک پالیسی ایسی تھی جو بھی تھی صحیح تھی غلط تھی تو آپ نے کیوں اس چیز کو ایڈاپٹ کر لیا آپ کو کیا ضرورت تھی عدم اعتماد کی تحریک لانے کی ایک حکومت تھی جو اپنی ساڑھے تین چار سال کی جو بھی پالیسی تھی اکنومک صحیح تھی غلط تھی اس کو ابتہ ٹینور کمپلیٹ کرنے دیتے پورا کرنے دیتے اس کے بعد ایک خدشات ذہنوں میں اپنے بٹھا لیے کہ جی اگر یہ رہ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا یہ رہ جائیں گے یہ رہ جائیں گے ان کو حق تھا پورے پانچ سال کمپلیٹ کرنے کا وہ میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے سیچویشن اور خراب ہوئی اور آپ نے وہ ساری چیزیں وہ سارا بوجھ جو آپ کے بخول مریم نواز صاحبہ کے بخول ردی کا ٹوکرا تھا وہ آپ نے اپنے سر لے لیا جب اپنے سر لے لیا تو پھر وہ سارا بوجھ بھی پھر آپ کو اٹھانا پڑے گا اور آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا یہ میرا خیال ہے بنیادی غلطی تھی عدم اعتماد کی تحریک پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی بنیادی سیاسی غلطی تھی بلکل اسی طرح عمران خان کا یہ فیصلہ کہ قومی اسمیلی میں نہیں بیٹھنا باقی اسمیلیوں میں بیٹھنا یہ بنیادی طور پر ایک بڑا غلط سیاسی فیصلہ تھا جہاں تک عمران خان معاف کی جگہ نیب قوانین کی بات کرتے ہیں تو عمران خان نے خود دوہزار انیس میں نیب آرڈیننس کے ذریعے نیب میں ترامیم لائے اور اس میں انہوں نے بزنس کمیونٹی کو خاصیت تک ایکزمٹ کر دیا اور ان کے وہ کلپ آج بھی موجود ہیں جب انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اس سے اس آرڈیننس سے کچھ ایسے بزنس من جو ان کے دوست ہیں ان کو فائدہ ہوگا جن پر نیب کے مقدمات چل رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کا اپنا کلپ ہے جو کراچی کی بزنس کمیونٹی سے انہوں نے یہ بات کی تھی تو پرابلم یہ ہے کہ ہماریاں پالیسیز کنسسٹنٹ نہیں رہتی ہم اپنے اپنے مقاصد کے لیے سیاسی مقاصد کے لیے ان قوانین میں ترامیم کرتے ہیں جس طرح ابھی ہوئی ترامیم کہ شہباز شریف صاحب خود ملزم ہیں ان کے بیٹے ملزم ہیں بہت سے وزراء ملزم ہیں تو ایسے میں جب آپ ترامیم کر کے اپنے کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا برائے راز کانفلیکٹ آف انٹریسٹ آ جاتا ہے کانفلیکٹ آف انٹریسٹ آ جائے گا تو اس چیز کا قوی امکان ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ چیز سٹرائک ڈاؤن ہوگی یہ نہیں کہ سپریم کورٹ نیپ سے خوش ہے سپریم کورٹ کے بارہاں فیصلے اور ریمارکس ایسے ہیں جو نیپ کے لیے بہت آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ نیپ نے کس طریقے سے لوگوں کو وکٹمائز بھی کیا ہے اور مذہب صاحب یہ جو پڑھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایون ریکووری کے معاملے میں کیا گڑ گڑ ہوگی جی بالکل بالکل میں وہی دیکھ رہا تھا اچھا یہ جو اس طرف آتے ہیں الیکشن کمیشن نے آٹھ سال لگائے جی ایک ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرنے کے لیے دو کے جو وائٹ کالر جرائم ہوتے ہیں یا اس طرح کے اس طرح کے نیچر کی جو مقدمات ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں اس میں وقت زیادہ لگتا ہے لیکن پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی یا ون اف دی بگیس پولیٹیکل پارٹیز کے اکاؤنٹس کا فیصلہ کرنے میں ایک تو آپ کے خیال میں یہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے اگر ہم انصاف کے تقاضیوں کی بات کریں کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ نمبر ون نمبر ٹو ان کیس اب جس طرح سے بڑے پور امید ہیں اکبر شیر بابر صاحب بھی اور جو عمران خان صاحب کی مخالفین ہیں وہ بھی کس کیس کا جب فیصلہ آئے گا تو تحریک انصاف کو بڑا دھچکہ لگے گا اور عمران خان صاحب ہمیشہ چکے پری ایمٹ کر لیتے ہیں کسی بھی چیز کو چاہے ان کا حکومت سے جانا ہو چاہے ان کی جان کو خطرہ ہو کوئی بھی چیز کو پہلے پری ایمٹ کر لیتے ہیں اس کو بھی پری ایمٹ کر چکے ہیں کہ جی یہ الزام ہم پہ لگیں گے تو کیا اس خدشے سے نکل گئے عمران خان جس کا نقصان اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کو ہو سکتا ہے دیکھیں الیکشن کمیشن پہ جب انہوں نے سوالات اٹھائے تو اس کے پیچھے عوامل بھی بظاہر یہی نظر آتے ہیں کہ اگر فیصلہ حق میں آ جائے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے فیصلہ خلاف آ جائے تو آپ کہیں گے کہ ہم تو پہلی الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اب کل شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے ایک خچے کا اظہار کر دیا کہ بیس زمنی الیکشن میں جو ہے وہ دانلی ہونے جا رہی ہے اب اگر اب اگر پی ٹی آئی وہ نشستیں جیت جاتی ہے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے انصاف کے تقاضے پورے ہو گا اور یہ صرف پی ٹی آئی نہیں ساری سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے کہ وہ پہلے پریشر دباؤں میں لانے کے لیے کرتے ہیں یہ جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینایڈ بالکل صحیح دنیا بھر میں یہ پرنسپل ہے لیکن یہ پرنسپل بھی ہے کہ جسٹس ہرڈ اس جسٹس بیرڈ یہ بھی یہ بھی چیز ہے کہ آپ اصل چیز یہ کہ آٹھ سال بہت طویل عرصہ ہوتا ہے اور آٹھ یہ فیصلہ زیادہ سے زیادہ ایک سال کے اندر پہ جانا چاہیے تھا اس میں بنیادی نکتہ کیا تھا یعنی جو بنیادی نکتہ یہ تھا کہ تحریک انصاف کے اندر سے ہی ایک آدمی گیا تھا یہ کیس لے کے یعنی کسی دوسری جماعت نہیں کیس فائل کیا اسی جماعت کے اور اکبر ایز بابر جو تھے وہ تحریک انصاف کے بڑے بنیادی عراقین میں سے تھے یعنی بلوجستان میں تحریک انصاف کو منظم کرنے کا سب سے پہلے کام اکبر ایز بابر نہیں شروع کیا تھا اور وہ تحریک انصاف کی فائنائنس کمیٹی میں تھے اور وہ جب یہ بات لے کر گئے تو اس میں بہت سی چیزیں اس زمانے میں جب تحریک انصاف کا پورا پروسس شروع ہوا تھا ایون اس زمانے میں بھی آریف علوی صاحب سے جب بات ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے جس طرح ڈونیشنز آتی ہیں جس طرح فنڈ آتے ہیں اس کا صحیح محنوں میں حساب نہیں رکھا جاتا تو فرق پڑے گا مزل صاحب پھر ملیٹیکل ایک نیلیٹیو پی ٹی آئی کا جو ہے اس پہ دیکھیں آپ پی ٹی آئی نے پہلی چیز یہ کی انہوں نے کہا جی دوسری جماعتوں کا بالکل ٹھیک ہے لیکن یہاں تو مسئلہ اس کے ساتھ اس کو تو نہیں آپ نتھی کر سکتے اس لیے کہ اس لیے کہ کوئی دوسری جماعت نے تو آپ کی فنڈنگ کو چیلنج نہیں کیا یہ تو چیلنج آپ کی اپنی جماعت کے ایک شخص نے کیا ہے پہلے تو آپ اس کا جواب دیں بجائے اس کے کہ اس کو آپ ڈیلے کروائیں آپ سیدھا سیدھا جواب دے دیتے ہیں جو بھی جواب تھا شروع میں آپ نے تاخیر کا شکار کیا اس پوری پروسس کو دوسری جماعت میں آپ اس کیس سے نمٹتے تو پھر دوسری جماعت کے حوالے سے کرتے لیکن اس کیس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان جماعتوں کو بھی جوڑا جائے اس لیے کہ یہ کیس تو آپ کے اپنے ایک رکن نے فائل کیا تھا اور اس کا فیصلہ اسی طرح آنا چاہیے صحیح باقی اس کے بعد آپ کریں کہ مسلم علیہ نوم کا بھی آنا چاہیے پیپلز پارٹی کا اصل میں الیکشن کمیشن کے پاس نہ وہ ریسورسز ان کو دیے جاتے ہیں نہ وہ پاور دی جاتی ہے کہ وہ جائیں جس طرح الیکشن ہے ہر پارٹی شیخ رشید صاحب بھی الیکشن کمیشن میں جو ریجسٹرڈ ہیں ان کی جماعت اور وہ جس طرح ہر پارٹی کے لیے لازم ہے کہ وہ جماع کر آتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے انتخابات ہو جائے ہو گئے اب کہیں آپ کو انتخابات ہوتے نظر آتے ہیں نہیں ہوتے نظر آتے ہیں فیلکر یہ جو چیز ہے اس کی تحقیق کر دی چاہیے الیکشن کمیشن کو کہ واقعی جو مروجہ اصول ہیں اس کے تحت پارٹیوں میں الیکشن ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے مزید صاحب بہت شکریہ تینکی ویری مچ آپ کے وقت اور میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے عمران خان صاحب نے شروع میں کوشش کی تھی تحریک انصاف کو ان خطوط کی اوپر منظم کرنے کی اور کہتے نظر آتے تھے ان کے منیفیسٹو میں بھی تھا کہ پارٹی الیکشنز ہوں لیکن پھر ایک پارٹی الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد اتنی تخصیم ہوئی خان صاحب کی پارٹی میں کہ انہوں نے دوبارہ سے پارٹی الیکشن تقریباً نہ ہی کرانے کا فیصلہ کیا اور اسی طرح مسلم لیگ نون نے بھی ایک دفعہ پارٹی الیکشنز کروایا میں اتفاق سے کور کرنے گیا اس کو کنونشن سینٹر میں اور 20-25 منٹ بعد پتہ لگا کہ الیکشن ہو گئے تو ایسے ہوتے ہیں پارٹیز کے اندر الیکشن this is how it works and somehow it doesn't work when it comes to a democratic system بارال دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے پولٹیکل سیچویشن کی پر مظر ابباس صاحب تفسرہ کر رہے ہیں بریک لیں گے جی بریک کے بعد حاضر ہوگی آگے بڑھیں اور آپ کو پتائیں سکواش کے حوالے سے پاکستان کے جو پلیئرز ہیں آپ کو معلوم ہے ہماری بہت زبدست ہسٹری رہی ہے اور اب یہ ہسٹری ایسا لگتا ہے دوبارہ کچھ ریوائیو ہونا شروع ہوئی ہے پاکستان نے نئے کچھ اچیویمنٹس پاکستان نے کی ہیں ہمارے ساتھ آج ایشن جونئر سکواش چیمپین نور زمان موجود ہیں جنہوں نے تھائیلینڈ میں منفضہ ووائز انڈن نائنٹین ایونٹ کے فائنل میں ملیجیا کے پلیئرز کو شکرستی تین ایک سے ہرایا اور فتح اپنے نام کی اٹھارہ سال ان کی عمر ہے اور باون میچز کی سیریز میں پہلا گیم ایلیون نائن نائن الیون بھی کہہ سکتے ہیں اس سے جیتا دوسرے گیم میں ٹین ٹوالف اور ٹین ٹوالف سے وہ ہار گئے اور اگلا جو گیم تھا دو گیمز انفیکٹ اس میں نائن الیون اور فائیب الیون سے کامیابی حاصل کی اور یہ ٹائٹل مینز گولڈ میڈل اپنے نام کی اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ پاکستان نے یہ ٹائٹل چار سال بعد جیتا ہے بلکل اور نور زمان نے سکواش میں پاکستان کے اروج کی ایک یاد جو ہے وہ تازہ کر دی ہے اور ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ یہ برطانی سکواش چیمپنن کمر زمان کے پوتے ہیں اور نور زمان سے بات کر لیتے ہیں نور زمان ہمیں جو نور ویلکم ٹو ایکسپریسو ایم کانگراجولیشنز اتنی زبدیس اچیومنٹ کے لیے کیسا لگ رہا ہے جی اسلام علیکم ویلکم ویلکم اسلام نور it's great to have you کیسی فیلنگ ہے بہت اچھا لگا ہمیں تو جان کے کہ آپ جیتے آواز نہیں آرہی آپ کو آواز نہیں آرہی آپ سن پارے ہیں صحیح نہیں آرہی اچھا صحیح بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں since we are live نور کیا فیلنگز اس ٹائٹل کے جیتنے کے بعد الحمدللہ سب سے بہت ہے تو اللہ کا لاغ لاغ شکر ہے کہ یہ ٹائٹل میں نے اپنے نام کیا چار سال بار اور فیلنگز الحمدللہ بہت اچھی ہے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت بڑے ایونڈ تھا اور چار سال سے کوئی بھی جیتا اور لاشت ایم یہ ایونڈ انڈیا جیتا تھا تو بہت خوشی کی بات ہے کہ میں نے پاکستان کو اور اپنے مل کو یہ ٹائٹل جیتوا ہے اچھا نور یہ بتائیں کہ یہ کمپیٹیشن کتنا تھا کس طرح کی چیلنجز تھے اس اوورال کمپیٹیشن کے اندر کمپیٹیشن بہت تفتہ تھا اس میں سکسٹی فور کا درہ تھا پوری ایشیا ہی بھی تھی مالیشیا ہونگ کونگ جاپان کوریا پاکستان سری لنکا بہت اچھا چھے ٹیمی تھی اور بس اس کے لیے میں نے بہت زیادہ میند کی تھی پاکستان فیڈریشن میں اور اللہ 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 شکر ہے کہ ٹیٹل میں نے اپنے نام کمپیٹیشن نور کیا کوئی ایج لیمٹ ہے پاکستان کے لیے نیشنل ٹائٹل کھلنے کے لیے چونکہ ابھی آپ کھلے تو انٹرنیشنل ہی ہیں لیکن انڈر نائنٹین میں کھلے ہیں تو یہ ٹیم سٹرکشر کیا ہے اور پاکستان کے لیے کیا آپ ایج پاکستان کے لیے کسی قومی ٹائٹل کے لیے بھی کھل سکتے ہیں نیشنل ٹائٹل کے لیے جی جی بالکل میں ساتھ ساتھ انڈر نائنٹین بھی کھل ساتھ ساتھ پی ایس بھی کھل پروفیشنل سکواش سویشن جو سینئر سکواش ہوئی میں کھل پاکستان میری سینئر تین نمبر پر رینکنگ ہے دونوں میں کھل لوں کیونکہ یہ ایشن جونئر ہو گیا ابھی اگلے مہینے بریٹیش جونئر آ رہی پھر ورل جونئر آ رہی آ رہی آگست میں تو یہ تین ایونٹ پر بہت ہو رہی ہے کیونکہ ایک ایونٹ میرا پر نام کرتی ہے ایشن پھر اگلے گول ایوڑی جونئر ہے اور ساتھ میں پروفیشن سیئر سیئر بھی زبدیس اچھے نور یہ بتائیں آپ سکوش کھیلتے ہیں پاکستان نے بھی سکوش میں ایک ٹائم پہ بہت اروج دیکھا ہے ہمارے پاس بہت زبدیس سکوش پریس ہوا کرتے ہیں تو آپ کا کیا ٹائم ہے کیا اچیف کرنا ہے اس حوالے سے بتاؤ پہلے چالیس سال پاکستان کا سکوش پیراش تھا اس کے بعد بہت بڑا گیپ آئے یہ بھی مجھے نہیں پتہ کیوں لڑکے محنت نہیں کرتے کیا لیکن الحمدل ابھی پاکستان فردریشن لڑکوں پورے سپورٹ کر لیے اچھے پوچھے سے ان کے پاکستان فضل شاہ ہوگیا آصف ہوگیا کاشف صاحب بھوٹا صاحب ہم آگے جا کے پاکستان کبھی نہ رشن کریں گے تو تھوڑا صاحب میں ٹریننگ کے حوالے سے بھی بتائیے کیا آپ پاکستان میں ہی ٹریننگ کر رہے ہیں اور کیا پاکستان میں جو ٹریننگ سٹینڈرز اویلیبل ہیں وہ بین الاخوامی میار کے مطابق ہیں یا ان کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے جی بے کل میں جب ایشن جوری کی جارت تھا میں دو مہینے پاکستان فرڈیشن میں ٹریننگ کی اپنے پوچھے کے ساتھ فضل شاہ ہوگیا آسف پان ہوگیا اور فیسیکل جو ٹریننگ ہے کاشی صاحب گوٹا صاحب انگیس صاحب میں نے ٹریننگ کی ہے اس سے مجھے بہت فائد ہوئے اس لئے میں ایشن جیت لی اور جب یہ ٹائٹل آپ نے جیتا سب سے پہلے کس کو فون کر کے بتایا کہ میں نے چیمپ جیت لی ہے سب سے پہلے کس کو بتایا خود سے پہلے پہلی بات کے لائی بھارت سب دیکھ رہے سب سے پہلے میں کوچ کے پاس گیا فضل شاہ کے پاس اس کے ساب میں نے گلے میں بہت ایموشنل ہو گئے تھے وہ اور منیجر صاحب سار آتیف فلائیڈ وہ بہت موشنل تھے پہلے ان دونوں کے پاس میں گیا پھر اس کے بعد میں نے اپنے فون گیا تو بہت خوش ہی ہی نور زمان بہت سارے ینگ پلیئرز جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو سکوش کھیلتے ہیں اور آپ ہی کی طرح ملت کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں کیا میسیج پاکستان کے چیمپئن ایک بریک لیتے ہیں اسی پوائنٹ پر بریک ایسی بریک بیک بیک ٹو ایکسپریسو اب صبح صبح آپ فریال رانہ کھلا رہی ہیں تو فیل کے گول گپے آج کے بیسی پی ناظرین آج میں آپ کوئی چیز کھلانے جا رہی ہوں جو کوئی ہر کوئی بہت شوق سے کھاتا ہے اور خاص طور پر گرمیوں میں کھائی جاتی ہے آج میں ہوں دھرم پورا مین بازار تفیل بھائی کے پاس گول گپے کھانے جو کے پچیس قسم کے گول گپے تیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بارہ قسم کا کھٹا پانی بھی تیار کرتے ہیں آئے چل کے پوچھتے ہیں لوگوں سے ان کو یہاں کا ٹیس کا سا بھائی گول گوگوپے ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا ذائقہ بہت اچھا ہے پدینے والے ہیں اس کے بعد اناردن ہے اس کے بعد املی کا ذائقہ ہے اور جب ایک دفعہ انسان پی لے تو پکے کا باہر باہر آئی ہے ذائقہ کون سے گول کا پہ کھا رہی ہے پسیٹ یہ اس میں چھے ٹیسٹ ہیں یہ کسان بھی بنا کر دیتے ہیں ویسے تو ان کے بارہ ٹیسٹ ہیں توٹل بارہ کی وجائے بھی بارہ سکی اوپر جا رہے ہیں ماشاءاللہ کا پیسٹ دن بے دن بڑھتا چلا جا رہا ہے خاص بات کا لگتا ہے ان کے گول دو خاص بات ان میں یہ آئے کہ ایک تو جو ان کا پانی ہے نا وہ تقریباً بارہ کسم کے خٹا ہوتا ان کے باس اور میں نے کہیں یہ آج تک لہور میں نہیں دیکھا کہ ایک ایک فلیور جا رہا پانی ہو کون سے گول دو پہ کھائیں آپ نے یہاں پر ہر فلیور کے خاتے ہیں ہتنے فلیور ہوتے ہیں سب ٹرائی کرتے ہیں آج کون کون سا فلیور مگایا آپ نے آج بھی سارے کھٹے بھی میٹھے بھی مرچوں والے بھی سب کھائیں آپ کے فیوریٹ کول کپ پہ یہاں کے کون سے ہیں مجھے زیادہ میٹھے پسند ہیں ٹھیک ہے میں کم کھاتی ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں کے آنر آپ مجھے بتائیں یہ کام سب سے پہلے کس نے شروع کیا تھا اور کتنا عرصہ ہوگا ہے اس کام یہ کام میرے والد کا ہے آلو چنے اور دی بولوہ جو عرصہ سن ستر انیس ستر سے لگا رہے ہیں گول گپو کا گام میرا یہاں پر ساڑھے پانچ سال ہوئے مجھے اس کام کو شروع کیے ہوئے آپ کتنی طرح کے گول گپے بناتے ہیں یہاں پر میرے پاس پچیس مختلف دائکوں میں گول گپے ہیں اور چھ مختلف دائکوں میں فریش وٹ گول گپے میں لیں گیا آپ کے پاس پانی کی کتنی اقصاب ہے حبومن ہر کوئی دو دائکوں میں پانی دیتا ہے ایک کھٹا پانی اور ایک میٹھا پانی یہاں پر بارہ مختلف دائکوں میں پانی دی جاتے ہیں جو بارہ نمبر کے لائے جاتے ہیں اس میں جس کسمر کو جو نمبر پسند ہو اس نمبر کا اس کو پانی مل جاتا ہے ایک گلاس ہوگا ایک ہی گلاس میں آپ کو مختلف چھتنیاں ڈالی جائیں گی جس سے وہ ٹیس چینج ہو جاتا ہے میں نے تو ویسے ایک ہی قسم کے گول گپے دیکھے بھی ہیں اور کھائے بھی ہیں لیکن آپ کے پاس پچیس قسم کے گول گپے ہیں وہ کون پانس ہیں میرے پاس یہاں پر چنے والے آلو چنے والے پکوڑی والے اور فریش وڈ گول گپے دوستے آگئے ہیں اس میں میٹھے زائکے کے گول گپے سپائیسی، کھٹے مختلف جس کو جو زائکہ پسندہ اس کو وہ زائکے کا گول گپہ مل جاتا ہے زیادہ تر لوگ کون سے گول گپے کھانا پسند کرتے ہیں مختلف شوکین ہیں لیکن چنے والے گول گپے زیادہ پسند کرتے ہیں فریش وڈ گول گپے بھی پسند کیا جاتے ہیں زیادہ تر گول گپوں کی ڈیمانڈ کس سیزن میں ہیں گرمیوں میں یا سرگیوں میں اب تو دونوں نوسموں میں ہی کھائے جاتے ہیں لیکن گرمیوں میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے آپ کے گول گپوں کی ایسی کیا خاص بات ہے جو لوگوں کا عش لگا رہتا ہے یہ میری خاصیت ہے کہ کہیں پر بھی آپ کھانے جائیں گے ایک لیڈ ایک ممبر کھاتا ہے تو چار زائکے کھا سکتا ہے دو پانی میٹھے گے اور دو زائکے گول گپ ہو گئے اگر میرے پاس یہاں پر کسمر بیٹھ کے ایک ممبر بارہ پیس کھانا چاہے تو وہ چوبیس زائکے لے سکتا ہے بارہ زائکے پانی کے اور پچیز زائکے گول گپ ہو گئے بہت شکریہ آپ کا آپ کونسا پانی گول گپ ہو کا تیار کرنے لگے یہاں پر میں آپ کو بارہ مختلف زائکوں میں پانی چک کروں گا دیکھیں گے آپ کو یہاں پر سارے برطن ڈسپورز بار سب سے پہلے آپ کونسا تیار کریں یہ نمبر ون پانی ہے آپ چک کریں گے اور یہاں پر ایک سائل ہو رہا یہاں پر لائی پانی بنا کر دیا جاتا یہ دیکھیں اس سے پہلے کہیں پر بھی لائی پانی بنا کر نہیں دیتے بنا کر رکھتے ہیں اب آپ مکس کریں گے اور چمہ سے پییں گے اس کو نمبر دو رائیٹی ہے یہ دیکھیں یہ صرف چٹنیاں ڈالی جاتی ہیں اور اب آپ ٹیسٹ جیک کریں گے کہ اس کا ٹیسٹ سیم ہے یہ چینج ہو گیا مکس کرتے ہوئے نمبر لیون ہو گیا نمبر ٹیل میں پھر پانی آئے گا پانی سے شروع پانی پر ختم ہے پھر دیکھیں کہ وہ ہی ذائقہ یہ چینج ہو گیا ناظرین آپ اس کو میجک درنگ کہہ لیں یا پھر ان کی محبت سے تیار کیا ہوا یہ گولگپوں کے ساتھ کھٹا مٹھا املی والا پانی ہمیں آپ کو گولگپے لگا کر دوں گا جو بارہ کے بارہ مختلف آئیکوں میں ہوں گے ناظرین گرمیوں کے موسم میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے آپ لوگ بھی ایک بار ضغور ٹریکریں ملتے ہیں اگلے نئے دیسی کھانے کے ساتھ اللہ حافظ بات کریں گے کچھ کووٹ کے حوالے سے جو ایک بار پھر سیسار اٹھانے لگا ہے ملک کے مختلف شہروں میں کووٹ کے کیسے سامنے آنے لگے ہیں قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران کووٹ کے دو سو چار کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ گزشتہ روز اگر ملک بھر میں بات کی جائے تو تیرہ ہزار تین سو ٹیسٹ کیے گئے جبکہ اس کی جو شرعہ ہے وہ ڈیر فیصد سے تجاوز کر گئی ہے اس حوالے سے میک میں صدقہ کہنا ہے کہ کووٹ کا جو وائرس ہے مسلسل تبدیل ہو رہا ہے میوٹیٹ ہو رہا ہے نئے ویرینڈ زیادہ جلدی پہلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جو کووٹ کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں اس پر نی ای ایچ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو کووٹ وائرس کے خلاف جنگ بھی تخت نہیں ہوئی اور سوشل ڈسٹینچنگ کریں ماس پہنیں سماجی فاصلہ اختیار کریں اور ساتھ ساتھ اپنے بوسٹر شوٹس ضرور لگائیں اسی حوالے سے آج ہم بات کرنا ہے بلکل ڈکٹر فیصل محمود ہمارے ساتھ ہیں انہی سے ہم بات کرتے ہیں تینکیو ویئی مچ فور جوائننگ اس ڈکٹر فیصل ایک تو یہ کہ we all knew کہ کووٹ گیا نہیں ہے اور کچھ شہروں کے اندر جیسے شانگائی بلکل دو دن پہلے ہی اس کو کووٹ فری قرار دیا گیا اور لوگوں نے جو ہے وہ انڈیپیننٹلی موو کرنا شروع کیا but still people were taking the precautions پاکستان کے اندر I think we are almost left with everything کچھ بھی نہیں ہم اس کو فالو کر رہے ہیں ایک تو سب سے پہلے being health professional کیا سمٹمز سامنے آرہے ہیں اس mutated وائرس کے کیا کچھ نئی سمٹمز ہیں یا وہی وائرس ہے ابھی ختم ہی نہیں ہوا وہی چل رہا ہے جی اسلام علیکم بلانے کا شکریہ تو سمٹمز تقریباً وہی ہیں but آپ دیکھیں سمٹمز جو ہیں وہ بہت مائل بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ صرف نزلہ تھوڑا سا باری ایک ہلکا سا بخار جو کہ ایک دن میں بہتر ہو جاتا ہے تو مسئلہ یہی کہ زیادہ لوگ جن کو مائل سمٹم ہوتے ہیں وہ پھر ٹیسٹ نہیں کراتے اور پھر دوسروں کو پھیلار ہی ہوتے ہیں but سمٹم تقریباً وہی ہیں یہ جو loss سومنی کی صلاحیت اور چکنی کی صلاحیت وہ اس میں تھوڑی سی کم ہے وہ اتنا کامن نہیں ہے مطلب اتنا وہ شدید امپیکٹ نہیں آرہا کیا ہم نے جو ہرڈ امیونٹی کا سٹیٹس ہے وہ ابھی تک ڈاکٹر صاحب اچیف نہیں کیا سنس کافی عرصے سے ہم ویکسینیشن بھی کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو کووڈ ہو بھی چکا ہوا ہے تو کیا ہم ابھی اس سٹیج پہ نہیں آئے اور ابھی تک بھی یہ والا کووڈ جان لیوہ ہے جو اس وقت موجود ہے سو ہرڈ امیونٹی جو ہے یہ تھوڑا سا اب یہ کانسپ چینج ہو گیا ہم نے سمجھتے ہیں کہ شاید ہرڈ امیونٹی نہیں ہوگی اس کے ساتھ مگر یہ ضرور ہوگا کہ جیسے سے وقت گزرے گا یہ جو جب کیسز بڑھیں گے تو وہ اس رفتار سے یا اس شدت سے نہیں بڑھیں گے اور پھر ایونچلی پھر یہ ہر سال میں ایک یا دو دفعہ یا ایک دفعہ آئے گا یہ شدت کا کہنا مشکل ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ ابھی ہسپتار میں ایسا دباؤ وغیرہ نہیں ہے تو لوگ داخل اب دباؤر سے ہونا شروع ہو رہے ہیں خاصہ بھی وہ لوگ جن کو بوسٹر ہی لگی یا ویکسنشن نہ لگی ہو ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر فیصل آبسلی جو یہ ویرینٹ ہے یا کووٹ کے اگر ہم سپیسیفکلی بات کریں تو اس کے مختلف ویرینٹس ہم نے دیکھے ہیں کچھ بہت زیادہ سیوئر بھی تھے کچھ نورمل بھی تھے اب یہ جو اب میوٹیٹ کر رہا ہے وائرس اس حوالے سے کیا یہ اتنا ہی سوئر ہے جتنا پہلے ہمارے پاس اومیکرون آیا تھا یا دیگر ویرینٹس آیا تھے اس حوالے سے بھی گائیڈ کر دیں اور جو ویکسن کے حوالے سے ہم دیکھنے والوں کو پھر آپ سے کہیں گے کہ ریکویسٹ کریں کہ یہ لگوال ہے ویکسن یہ کتنا امپورٹنٹ ہے تو یہ والا ویرینٹس کے خاصیت یہ ہے کہ یہ جو ہے اگر آپ کو جینوری میں یا فیبری میں جب اومیکرون کا ویف تھا اس وقت کووڑ لگاتا تو اس کے باوجود بھی یہ آپ کو کووڑ ہو سکتا ہے ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھیں جن کو جینوری فیبری میں کووڑ ہو اور اب دوبارہ سے وہ ری انفیکٹ ہو کے واپس سارے ویکسین ویکسن کو لگی ان کو بھی لگ سکتا ہے مگر سب سے بارن بات یہ کہ ویکسن کے بعد شدت میں بہت کمیا جاتی ہے اور یہ بہت ہلکی بھلکی سی بیماری بن جاتی ہے ان اگر آپ کو یہی آگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہرڈ امیونٹی ہو یا ایسی بیماری ہو جس کے لئے پریشان انگیزو اتنی ہے تو ویکسنیشن ہی اس کا واحد حال ہے اچھا دوکس صاحب اسلامباد میں ہم نے دیکھا تھوڑا سرج آیا ہے اسلامباد بھی ہم نے ہی کیسز کمپیٹیوی زیادہ دیکھے اس کا تعلق موسم سے ہے ریجن سے ہے کوئی کوئی اس کو سپیسیفائی کر سکتے ہیں اس پوائنٹ آف ٹائم پہ سو موسم سوستہ مگر اسلامباد کی خاصیت یہ ہے کمپیٹیو باقی آج کل تو بڑا پلیزنٹ ہے وہاں پہ وہاں پہ ٹیسٹنگ بہت ہوتی ہے جیسے کراچی کی بات کرتا کراچی میں ٹیسٹنگ بہت کم ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کراچی کے اندر یا پورے ملک کے اندر بہت سارے لوگ جو گھر والی ٹیسٹنگ کرتے ہیں جو کہ ہے تو ریلائیبل مگر وہ ہمارے پر نمبرز میں شامل نہیں ہوتے کیونکہ وہ ریپورٹنگ اس کی نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور پھر وہی بات گھر میں کوئی ایک بیمار ہوتا ہے اور جو ٹیسٹ پاؤزر ہے بات ہے اور دس لوگ اس کے ساتھ بیمار ہوتے ہیں تو وہ ٹیسٹ نہیں کرتا کہتے ہیں کہ کوویٹی ہوگا تو اب اب تھوڑا سا لوگ جو نا اس کے ساتھ دوستی ہوگی ہے لوگ کی جو کہ اچھی بات نہیں ہے خیر ایک اور چیز میں ہم نے دیکھا جتنے بھی لوگ بوسٹر لگواتے ہیں یا نارمل ویکسین لگواتے ہیں ان کو ایک سپیسیفک مسل پین سٹارٹ ہو جاتا ہے میں نے اپنے بھی کچھ جاننے والے لوگوں میں یہ دیکھا ہے اس کا تعلق کیا اس ویکسین سے ہے ویکسین لگانے کے طریقے سے ہے یا اس بندے کی اپنی باڈی سے ہے کسی کو ہو سکتا ہے یہ ایسے کچھ کیسز آئے ہیں آپ کے سامنے جی مسل پین کے آتے ہیں کبھی کبھی ہلکا سا بخار بھی ہوتا ہے ویکسین کے بعد یہ نارمل ہے یاد ہے کہ جب ویکسین ہم لگا رہے ہوتے ہیں تو ہم جسم کو ایک طرح سے ٹرک کر رہے ہوتا جسم کو بول رہے تھے ہیں بھی آپ کو انفیکشن ہے جب انفیکشن ہوتا نہیں ہے کسی بھی انفیکشن میں تو اسے جسم میں درد تو ہوتا ہے یہ مسل پین پرولانگ بھی کر سکتا ہے کچھ کیسز میں زادہ لوگوں میں نہیں ہوتا میکسمم دو سے تین دن میں خود دو خود بہتر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا ڈاکٹر فیسل بپریہ کووٹ کے حوالے سے جیم بات کر رہے ہیں کووٹ کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے آپ خود احتیاط کریں اگر آپ نے بوسٹر شاٹ نہیں لگوایا بوسٹر شاٹ کا استعمال لگوائیں اور دیگر ماسک کا استعمال سوشل ڈسٹینسنگ کی اگر ہم بات کریں یہ ساری چیزیں آپ نے ضرور مدن نظر رکھنی ہے کیونکہ جب یہ سیچویشن زیادہ سویر ہوتی ہے پھر ہم سب کانچیس ہوتے ہیں بہتر ہے کہ انیشل سٹیجز پہ ہی اس کو کنٹرول کر لیا جائے کووٹ کی بات کریں تو دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو ہمارے سابق کپتان عظیم بلے بعد زہیر عباس صاحب کے حوالے سے تو وہ شدید علیل ہیں اور پور لنن کے ہسپٹل میں جو کہلے ہیں زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ ہیں سابق کپتان کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو وہ لنن کے سنٹ میری ہسپٹل کے آئی سیو میں ونٹی لیٹر پہ ہیں اور ایجین بریڈمن کے نام سے مشہور یہ جو ہے زہیر عباس صاحب ان کی اہلیا سمینہ زہیر کے مطابق وہ لنن آمد سے پہلے جو دبائی میں قیام کے دوران کووٹ میں مبتلا ہوئے تھے اور گزشتہ دو سے تین روز سے وہ علیل ہے ایجین بریڈمن کا ٹائٹل دیا گیا ان کو پاکستان کے لیے بہت زبردست کھیلے کچھ دن پہلے ان کے حوالے سے خبر آئی تھی اور اطلاعات یہ ہیں کہ زہیر عباس صاحب بھی گردوں کے مرض کے اندر مبتلا ہے اس سے پہلے اور اسی کے لیے وہ ہسپٹل گئے اور پھر اس کے بعد نمونیاں بھی انہوں نے کیچ کر لیا اور پھر اس کے بعد ان کی جو حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے قوم کے لیے ایک عرصے تک زہیر عباس صاحب نے خدمات سر انجام دی ہیں ان کے کرکٹر ہونے کے علاوہ یہ آئی سی سی کو بھی چیئر کر چکے ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہے پاکستان کی کرکٹ کو لے کر اور اس وقت بڑی شخصیت ہے جب پاکستان کی کرکٹ کو ایک ریکنگنیشن چاہیے تھا اس وقت زہیر عباس صاحب جیسے جو پلیئرز ہیں انہوں نے کھیلنا شروع کیا اور اب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں ان کے مطابق ان کی حالت کچھ اچھی نہیں ہے ہمارے جاننے والے سپورٹس جنرلسٹ ہیں ان سے میری کل بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ شاید کچھ خاص اچھی خبر نہیں ہے ان کے حوالے سے لیکن ہم سٹل دعا کرتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ ان کو صحت کے لحاظ سے آسانی عطا فرمائے اور دوسرا یہ کہ ان کو صحت بھی عطا فرمائے اور ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ایسی جتنی بھی سیلیبیٹیز ہیں ایسے جتنے بھی ہمارے ویٹرین کرکٹرز ہیں وہ ایسٹ ہیں قوم کے لیے اور ہمارا ایسی فرض ہے کہ ہم نے صرف ان کے لیے دعا کریں بلکہ جو بھی کانٹریبیوشن ہو سکتا ہے ان کے لیے وہ ضرور پاکستان میں کیا جانا چاہیے جس طرح کی سب اسے ضرور پاکستانی قوم کے لیے دی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرسی عطا فرمائے اسی نور پر میں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے جی ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ پانی کی اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم کرتے رہتے ہیں انفیکٹ اور اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرے والے کچھ سالوں میں خاص طور پر جو یہ سینٹرل پنجاب کا علاقہ ہے ویسے تو پورے پاکستان میں اس کے مسائل موجود ہیں لیکن وستی پنجاب کے علاقے کے حوالے سے خاص طور پر ہم اگر بتائیں تو بہت زیادہ خطرہ بوجود ہے کہ یہ پانی ختم ہونے جا رہا ہے مادوم ہونے جا رہا ہے اور ریسنٹل ہم نے کچھ اگزامپل بھی دیکھی جیسے گلیشیرز کے پگھلنے کا تو ہمیں پتا یہ ہے کہ ٹیمپریچر بڑھنے سے گلیشیرز پگل رہے ہیں دریاؤں میں تغیانی بھی آئی نوتن ایریاس کے اندر اس کا بڑا نقصان بھی ہوا دوسری جانب ہم نے اسی طرح چولستان میں اور سندھ کے علاقوں میں دیکھا کہ وہاں پہ پانی تھا ہی نہیں انسانوں تو کیا جانوروں کے استعمال کے لیے نہیں تھا اور اس کی بریادی وجہ ہمیں معلوم ہے کیا ہے پانی ختم ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے فصلے بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں اور عام جو کہ ایک بہت بڑی مقدار میں پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے اس کی فصل پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے تو اس کا اثر انسانی زندگی پہ فصلوں پہ ہر چیز پہ ہوتا ہے ہم نے اسی کے معاملے پہ بات کرنی ہے اور آج کا سیگمنٹ ہمارا جو مائن میٹرز ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے اس وقت وقار احمد ملک پانی کو بچانے کے لیے اور پانی کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کیا بات کر رہے ہیں دیکھیں آج کا مائن میٹرز اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائن میٹرز بات جی ہے کہ فلحال ہماری قوم جلسوں میں مشغول ہے بہت سارے سیاسی جو سرگرمی ہیں وہ بہت اروج پہ ہیں اور یہ جو سیاسی خلفشار ہے یہ تقریبا ہمیں پچھلے چسات دہائیوں میں نظر آ رہے وہ یہ نظر نہیں آ رہی کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ پانی کو بیانیہ کیوں نہیں منا رہی جو ہمارے بچے جو دو کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ سکول سے باہر ہیں اس کو بیانیہ کیوں نہیں منا رہی اور ان بنیادوں پہ ہماری سڑکے بلا کیوں نہیں ہوتی ہیں اور اعتجاج کیوں نہیں ہوتا ابھی وسائل کے حوالے سے جو ہم کہتے ہیں کہ بلو گولڈ کی ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں آنے والے وقتوں میں جو جنگیں ہیں وہ پانی پہ ہونی ہیں پانی دس سال کے بعد کیا منظر نامہ ہے وہ ابھی سے ہمیں خوف آتا ہے اور یہ بیس سال پہلے سے پرڈکٹ کیا جا رہا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے میرے ساتھ اس وقت زفر اقبال وٹو صاحب ہیں جو ابھی وسائل کے حوالے سے ماہر سمجھے جاتے ہیں اور پاکستانی جو منظر نامہ ہے اس کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے مفتا صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان کا منظر نام ہے اوبرال پوری باکستان کا یہ نہیں اگر ہم انٹرنیشنل اس کے حوالے سے لے لیں تو وہ اگر آپ سٹیسٹیکلی تھوڑے بہت شماریات سے ہمیں کوئی تھوڑا سے شکل واضح کرنے کوش کریں ہم اس وقت کہاں کھڑے ہوں یہ سب سے پہلے تو بہت شکریہ پاکستان کے جو پانی کے وسائل کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت پاکستان دنیا کے ان چندوں مالک میں شامل ہے یہاں پہ پانی کی شریف کمی ہونے جا رہی ہے اور یہ کچھ بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے دوہزار پچیس تک ایک پرڈکشن ہے کہ ہم ایک بہت وارٹر سکارس کنٹری ہوں گے اب اس میں دنیا میں جو ایک پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پر کیپیٹا پر ہیڈ اگر ایک ہزار لٹر ایک سال میں پانی اویلیبل ہے کسی بھی شخص کے لئے تو وہ ملک جو ہے وہ وارٹر سکارس نہیں ہے اسے نیچے چلے جائیں اور چونکہ عبادی بھی ہماری بڑھ رہی ہے اور ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہمارے جو وارٹر ریسورسز ہیں وہ اتنے زیادہ کم نہیں ہیں ہمیں اللہ نے ہماری پاکستان کی ضروریات کے مطابق پانی وافر مہیا کیا ہوا ہے جو ہمارے اس پاس بارش کے صورت میں بھی آتا ہے گلیشیر سے پگل کے بھی آتا ہے اور ہمارے گراؤنڈ وارٹر ریسورسز بہت زیادہ ہیں لیکن اصل چیز جو ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے درمیان جو گیپ اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے اور وہ مینج ڈیمز کنسٹرکٹ کر کے بھی ہو سکتا ہے اور وہ وارٹر مینجمنٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے سر یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ دوہزار پچیس تھا ایک منظر نامہ ہے جو کہ خوفناک ہے مجھے جو ایک ڈاکومنٹری میں نے بنائی تھی دوہزار آٹھ یا نو کی بات ہے اور اس وقت جو ریسورچ بتا رہی تھی یوم یا پرڈکشن کے جو بھی آلات ہیں یہ تمام آپ کو بتا رہے تھے آج سے پندر سال پہلے بھی اور ایمان آپ سے ہو سکتے ہیں تیس چالی سال پہلے بھی کہ اگر آپ یہ مینجمنٹ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا ہم نے نہیں کی اس کا مطلب جی اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں موسمیاتی تبدیلی کو بھی لوگ اس کا ایک فیکٹر سمجھتے ہیں ظاہر ہے اس پر تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے لیکن جو سائنسی ڈیٹا ہے جو ہمارے پاس رین فال کا ڈیٹا ہے جو دریاؤں پانی کے بھاؤ کا ڈیٹا ہے وہ سارا کافی عرصہ پہلے سے ہمارے پاس بیس تیس سال پہلے سے ہمیں بتا رہا تھا کہ ہمیں یہ مسئلہ جو ہے پیش آنے جا رہا ہے اس کے حل کیلئے ظاہر ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی اپنے بارٹر کے جو ریسورسز ہیں ریزرویز ہیں ان کو بہتر بنانا چاہیے تھا ہمیں گراؤنڈ وارٹر کے جو ریسورسز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا چاہیے تھا ابھی تک بھی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو گراؤنڈ وارٹر پمپنگ ہے وہ بالکل ریگولیٹ نہیں ہے کسی لا کے انڈر نہیں آتی اور وہ کسی نو سی کی محتاج نہیں ہے جس کو بھی دل کرتا ہے ہو جا کے ایک ٹوبر لگا لیتا ہے اور اسے اپنی مرضی سی پمپنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے تو جب سے یہ سولر سسٹم آیا ہے اس کی افادیت اپنی جگہ پہ لیکن جس طرح بارانی علاقوں میں بھی پانی جس طرح نکالا جا رہا ہے اور جو نکالا ہے اس کو یہ بالکل بھی آئیڈی نہیں ہے کہ وہ کتنی قیمتی چیز نکالا ہے اور اس کو بہت کیرفلی اس کو استعمال کرنا چاہیے اس سے تو وہ بالکل نابالد ہے تو وہ بھی اس کا مطلب ہے کہ کافی وارٹر ٹیبل کو نہیں چلے جائے یہ سولر کا جہاں پہ بہت سارے حوائد ہیں وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بندہ سولر لگا رہا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آگے مجھے پانی چاہیے کتنا اگر اس کو پانی کی پتا ہوتا ہے کہ مجھے کتنا چاہیے تو وہ اس سے بھی زیادہ نکال رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو کوئی وارٹر منیجمنٹ نہیں کر رہا ہوتا وہ ایک دفعہ پمپ چلا دیتا ہے اور اس کے بعد جب اس کا دل کرتا ہے آکے بند کرتا ہے تو اس دوران اپنی ضرورت کے پانی سے زیادہ اگر ضائع ہو رہا ہے کہیں جا رہا ہے تو اس کی اس کو کوئی قدر نہیں ہوتی اس وجہ سے یہ جو سولر سسٹم سے گراؤنڈ وارٹر پمپنگ ہے یہ ہمارے گراؤنڈ وارٹر جو ٹیبل ہے اس کو بہت تیزی سے نیچے لے کے جا ہے اور یہ تعلیم کی کمی بھی ہے کیونکہ یہ بہت ہی بنیادی فیزیکس ہے کہ دنیا کائنات میں کچھ بھی فری نہیں ہے اور انرجی بلکل بھی فری نہیں ہے کہ یہ ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ شاید یہ کیونکہ جب بانس ہم نے ایک سولر لگا لیا ہے تو یہ سب کچھ فری ہے جب وہ فری ہے تو پھر وہ دل کھول کے سارا کچھ خرج کر رہا ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے مطلب یہ تو آپ دہاتی علاقوں کی یا کم پڑے لکھے علاقوں کی بات کر رہے ہیں آپ شہری علاقوں میں دیکھیں ہمارے پاس جو وارٹر سپلائی کا پانی آتا ہے ابھی بھی اس کی وہ قیمت نہیں ہے جس قیمت پہ وہ ہمیں ملتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ اس کو اتنی قیمتی چیز سمجھ کے استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو بیلنگ ہے وہ نارملی ایک سلیپ کی صورت میں ہوتی ہے یا ایک کانسٹنٹ ہمارے پاس جو بیلنگ ہے اگر وہ ہمیں پانی کی مقدار کے لحاظ سے ہونا شروع ہو جائے تو میرے خیال ہے بہت سے لوگ پانی کو بچانے کے سسلے میں اپنی افٹ کریں گے تو یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان کے اندر یعنی نارف پول کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طویل ترین گلیشیرز ہیں بیا فو اسپر ہے سو کلومیٹر ہے اس طریقے سے بٹورہ ہے بلتورو ہے بہت سار گلیشیر اب ایک تازہ فینامینا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے پچھلے تین چار برسوں میں مد فلڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شرط پنگل رہے ہیں ان کے اندر جھیلے بان رہی ہیں جھیلیں جو ہیں وہ ٹوٹ رہی ہیں یہ کتنا بڑا ہمارے لئے خزانہ تھا اور یہ اگر مطلب ابھی بھی انڈس میں کتنا کانٹریبیشن ہے کافی زیادہ ہے نا مطلب جی گلیشیرز کا بہت بڑا کانٹریبیشن ہے خصوصا جو ہمارا ڈرائی سیزن ہوتا ہے اس میں پانی گلیشیرز ہی آتا رہتا ہے مسلسل جو اس کا فلو اس کو بہار رکھتا ہے وہی رکھتا ہے تو یہ تو بہت ہی مطلب ایک تخلیف دے منظر نام ہے کہ پاکستان کے پاس جو مین جو سورس ہے وہ بھارل گلیشیرز کا ہے پوری گرمیوں میں تو اگر گلیشیرز کا پیگلاو کے بھی یہ حالت رہی مد فلڈ رہی تو یہ تو کافی جی پاکستان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے فلحال ہم موسمیاتی تبدیلی میں پاکستان اس گلیشیرز کے حوالے سے اس لیول پر نہیں پہنچا جس میں ہم کہیں کہ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کوئی تباہی ہونے لئے وہ الحمدللہ اس لیول پر ابھی ہم نہیں پہنچے لیکن اگر ہم سرفیس وارٹر جو ہمارے پاس سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ مونسون کی بارشیں ہیں جس میں ہمارے پورے ملک کا جو ستر ایسی پچاسی پرسنٹ جو پانی ہے جو میٹھا پانی ہے یا جو قابل استعمال پانی ہے وہ ان بارشوں سے آتا ہے ان کے پیٹرن میں کمی بیشی جو ہے اور ان کو سٹور نہ کرنا یا اس کے استعمال میں جو ہے ایک ریگولیشن نہ لانا وہ ہمارے لئے بہت بڑا ایشیو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک پورا سیگمٹ کیا جائے جو کہ صرف بارشی پانی کے حوالے سے ہو ہم انشاءاللہ آپ کو ایک دفعہ اور زحمت دیں گے کیونکہ بارشی پانی کے حوالے سے کیونکہ ایک بہت بڑا ریسورس ہے اور اس کے بعد اس کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے ہماری غفلت اس میں کہاں ہے اور اس کی شماریات کیا ہیں اس پہ ہم ایک دفعہ آپ کو اور زحمت دیں گے بہت شکریہ آپ نے بہت زیادہ بہت ہی زبردست قسم کی انفرمیشن دی بات یہ ناظرین کہ پانی کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے اور اس کی حساسیت جتنی ہم زیادہ کیونکہ وہ حساسیت جو کہ انتہائی ترقی یافتہ ان ممالک میں نظر آتی ہے جہاں پہ پانی کی اس قدر قلت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ایک عام فرج جو ہے وہ اس حوالے سے حساس ہے ہونچی ہوئے اور اس کا باوجود ہمیں کئی حساسیت اس درجے کی نظر نہیں آرہی دیکھتے رہیے مائنگ میٹر ویلکم بیکٹر ایکسپریسو اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایکسپریسو ٹیلنٹ سے اور اس میں مختلف سارے لوگ ہمارے بہت سارے لوگ مختلف اور بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں ہمارے پاس ہم کوشش کرتے ہیں جو اچھا ٹیلنٹ ہے اس کو آپ کے سامنے لے کر آجائے آج ہمارے ساتھ اویس موجود ہیں اویس نیکو کارا پورا نام ہے ان کا آل پاکستان میوزک کانفرنس میں پہلی پوزیشن لے چکے ہیں گورنمنٹ کالج یوریورسٹری لاہور میں انگلیش لٹریچر پڑھ رہے ہیں مختلف پلات فارمز پر گاتے ہیں اور ابھی ابھی ہم نے ان کو سنا تو یہ بہت اچھا گات ہے بلکل اس طرح اویس ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس خوش آمدید ایکسپریسو میں کیسے ہیں میں بلکل دیت تینکیو فرہنگی ہے تینکیو سو مصوات سے کب سے سنگ کر رہے ہیں ہم نے سننا ہے کہ آپ بہت چھوٹی عمر سے سنگ چھوٹی عمرز میں تینکش کر رہاں اویس موجود ہیں تکیو فاملی میں میں جو بھی اندار اندار ملتے ہیں میں نے شئ Voorکر فرمائی میں چھوٹی جو آمدی اویس موجود ہیں کیوں کی فرمائی چھیوٹی کر رہے ہیں آپ پہلے باغی نکلے ہیں میں پہلا باغی ہے کس کو سنکے گانا شروع کیا مطلب جب میں چائلڈھون میں تھا تب تو میں نے نات خواہ نہیں بہت کی ہے جب ایک ایسا مومنٹ آئی دو دار بارہ کے اندر میں نے یوت فیسٹیول تھا تو میں نے وہ ون کیا ملی تھامنز کے اندر میڈ نگماز کے اندر تو اس کے بعد میں شاوت پڑ گیا فردر میوزک کے حوالے سے دانیوان گیٹار ہارمونی اور پیانو دارے ہیں میں سے کوئی آرٹس ہوتا ہے جسو آپ گاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس میں اپنا آپ نظر آتا ہے سرائکی آرٹس ہمارے کافی ہیں شیفاولا خان رکڑی صاحب یا اس کے علاوہ انڈین آرٹس کافی ہیں درشن راول یا رجیس سنگھ ان کو میں ایڈمائر کرتا ہوں ان کے جو ووکلز کی پاور رو بہت تو کس طرح کا جانرہ آپ گاتے ہو بیسکل رومنٹک فوک جانرہ میرا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گانا دل کو لگ رہا ہے وہ گالتوں آج کل دل کو کون سا گانا لگ رہا ہے کافی گانے ہیں جی اور خالی گانا ہی دل کو لگ رہی ہے دل بھی کہیں لگ رہا ہے یونیورسٹی میں دل لگ تو خیر جاتا ہے لیکن خود سنبھالنا یونیورسٹی میں تو پھر تو لگی جاتا ہے جی لگی جاتا ہے وہ یونیورسٹی کیا اس میں دل لگی کچھ سنائیں نہ ہونے شور مکھیوں سے دریا بہ گیا خواب وہ دورا رہ گیا جگ بھی پر آیا ہو گیا جدہ تیرا سایا ہو گیا تیری دنیا مجھے اب ناگوہ رہے پر تو ہستی رہ بس یہ سہارا ہے محبت ہو گئی تھی دون کو ایک عرصہ ہو گیا میرا یہ عشق تھا دو طرفہ بیک طرفہ ہو گیا محبت ہو گئی تھی دون کو ایک عرصہ ہو گیا میرا یہ عشق تھا دو طرفہ بیک طرفہ ہو گیا زمانی بھر کی باتیں ان سے کہہ دی زمانی بھر کی باتیں ان سے کہہ دی جو کہنا چاہیے تھا وہ کہا نہیں جو کہنا چاہیے تھا وہ کہا نہیں تیرے جیسا تیرے جیسا تیرے جیسا کوئی ہم کو میرا رہی ہیں شک سنبانہ محبت ہو گئی تھی محبت ہو گئی تھی کیا پتا نہیں محبت ہو گئی تھی محبت ہو گئی تھی موسیقی یہ تحفے ہیں جو اپنوں سے ملے ہیں یہ تحفے ہیں جو اپنوں سے ملے ہیں ہمیں غیروں سے کوئی بھیگلا نہیں ہمیں غیروں سے کوئی بھیگلا نہیں یہ ریدم کیسے بجاتے ہیں اس کے ساتھ بس یہ ریدم سیکھ لیا ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کانٹینیوز گٹار کے ساتھ بجائیں تھوڑا سا پروفارم کریں کچھ گا بھی سکتے ہیں اس کے ساتھ اچھا یہ دلچسپ ہے موسیقی 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 ایسے لیتے دل میرا تیرے اتے آیا ہے مانے آت رب کو لوں حسن کمایا ہے ایسے لیتے دل میرا تیرے اتے آیا دھولا چند تو سونا اوکوے غرورے دھولا چند تو سونا اوکوے غرورے دھولے نال لائیاں میرا ایک سورے دھولے نال لائیاں میرا ایک سورے دھولے بام روڑی ہو یا بانگا چورے دھولے نال لائیاں میرا ایک سورے دھولے نال لائیاں میرا ایک سورے ملان سورے ایک سورے کی جذبان کے سارے کی شرچ ہے اور اس میں ایک جت اچھی کمپوزشن پھر آپ بینگار جب سے آپ اسٹوڈیو میں آئے ہمارے پاس فرمایے سورے سورے کنا جائیں کہ سورے کی گانا سورے کو سورے کی گانا سورے کی گانا سورے کی گانا روڑی ہے آپ کی وجہ شورت ایسا ہی ہے بلکل سرائکی آپ نے تو وہ جن کو سرائکی سمجھ نہیں آتی ہوگی ان کو لگا دیا ہوگا سرائکی موسیقا مجھے انسٹاگرام پر بڑے میسجز آتے ہیں کہ ہم اس کاری کی سمجھ نہیں آرہی تو اس کو زیادہ ٹرانسلیٹ کر کے بتنا ہے پھر مجھے اس کا ٹرانسلیٹ کا جو ورژین ہے اکثر میں وہ بھی لگا آئے تو انسٹاگرام پر تو خود کس قسم کا اپنا میزک جو کر رہے ہیں وہ سرائکی بھی ہے اور اردو رومانٹک بھی ہے جی مطلب میں بہت آرڈینس کو ہی ٹھٹ کرنا رہا ہوں سنگل اپنا کیا ہے؟ ہاں میں نے کافی سانگز کیا ہے جی جی اب فیملی میں تو اور کوئی نہیں ہے تو اگر آپ فیملی میں کہیں کل کی گراجویشن تو میں نے کر لیا ہے اب میں ابو سکھ تو اب میں نے گانا ہے اصل میری فیملی میں سارے آفیسر دی ہیں اور مجھے بھی کہا یہی جا رہا کہ آپ بھی اپنی فیملی کے لیگیسی کو سنبھالیں تو ایمینڈ ڈیوڑنگ الوٹ لیٹسی کہ اب کہاں جاتے ہیں دو ایوینیوز میرے پاس ہیں تو کئی نے کئی تو میرا نام لکھا ہوگا انشاءاللہ تو آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ میوزک کی طرف جائیں؟ میں چاہتا بھی ہوں لیکن کبھی کبھی پتھو ریالسٹک بننا پڑتا ہے اور مطلب ایک پروفیشن اور پیشن میں فرق ہونا چاہیے لیکن کریں کہ جو بھی اس کو چھوڑیے گا مت یہ میری آپ سے درخواست ہے بکیز آپ بہت اچھا گا رہے ہیں تو اندین آپ چونکہ سرائکی گاتے ہیں اور سرائکی کی ایک دو گانے آپ کے بڑے وائرل بھی ہوئے ہیں تو وہ ذرا وائرل سٹف جو ہے وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی موجودی سے بہو 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 بندی چم کے پسین نال بندی چم کے پسین نال پج گین کندلا والے وال اتنکی سرخی دیاں لوڑاں تیری ہرنی وانگ نے ٹوراں بل پہلا ہی سرخ گلاب تے پج گین کندلا والے وال بندی چم کے پسین نال تے پج گین کندلا والے وال نال بہا ویچ پلکوینا بہا ویچ پلکوینا بہا ویچ پلکوینا اللہ میڈا جان دائے تیڑی اکھیاں دا مل کوئی نا آویک چٹی آنگل آن دے توے مونڈے فیر دے آشک ہوئے آویک چٹی آنگل آن دے توے مونڈے فیر دے آشک ہوئے کہیں دے تُو پریام تُو سونی بدے رہاں دے ویچ کھلو minutos Trans Government موسیقی 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 اور مجھے لگتا کہ پاکستان جیسی کنٹری میں آرٹ کو پرسیو کرنا چاہیے یہاں پہ آرٹ کو فرمنٹ کرنا چاہیے زبادہ بہت شکریہ آپ اچھی طرح سے اچھا اچھا میوزک کرتے رہیں ہم آپ کو بلاتے ہیں اچھا اچھے گانے سنتے رہے ایسے ہمارے ساتھ موجود تھے ابھی ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے ہیں ایکسپریسو بریک کے بعد حاضر ہو چکے ہیں پرگرام کا آخر حصہ ہے لیکن ابھی ہم ڈاکٹر آمل یاکت کے حوالے سے بات کریں گے ان کی تقفیم کے بعد ایک درخواست دائر کی گئے جس میں ان کی باڈی کا جو پوسٹ موٹم ہے اس کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کا پوسٹ موٹم کرایا جائے تاکہ جو ان کی موت کی اصل وجوہات ہے وہ سامنے آ سکے تو دوسری جانب ان کے اہل خانہ نے اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے عدالت سے رابطہ یا اس سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان کے پوسٹ موٹم کو رکوانے کے لیے چھے رکنی میڈیکل بورٹ تشکیل دیا گیا تھا جی ڈاکٹر آمل یاکت کے حوالے سے کروانے کے لیے اور اس حوالے سے کل کہا جا رہا ہے کہ قبر کشائی کے لیے آیا ہے اس حوالے سے رغغاز کی ثبات ہوئی اور اس پہ انہوں نے کہا کہ قبر کشائی ہوگی کل صبح نو بجے لیکن آمل یاکت کے جو اہل خانہ ہیں ان کی جانب سے درخواست دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کا پوسٹ موٹم جو ہے وہ رکوایا جائے جی بلکل نائن تھرڈی کل 23 جون کو اس حوالے سے عدالت نے حکم جاری کیا تھا ایک شہری کی درخواست پر جنہوں نے کہا تھا کہ آمل یاکت ایک پبلک فگر ہیں اور ان کی موت کی وجوہات پتا ہونی چاہیے لیکن تازہ درین اپڈیٹ یہ ہے کہ آمل یاکت حسین صاحب کے اہل خانہ نے عدالت کے اندر ایک درخواست دائر کر دی ہے پوسٹ موٹم رکوانے کے لیے عدالت نے اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے آج ہی اس پر سماعت کا فیصلہ کیا ہے سوشل میڈیا کی طرف سے بھی اور سیول سوسائیٹی کی طرف سے بھی اس بات کی اوپر اعتراضات ہوں سوشل میڈیا آئے تھے کہ ان کی موت کے بعد اب اس کی وجہ جاننے کا کوئی سوال نہیں ہے تاہم کچھ لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ آمل یاکت صاحب کی جو موت ہے ان کا جو انتقال ہے یہ کیسے ہوا کیونکہ وہ ایک پبلک فگر تھے بارلہ اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے آپ کو آگاہ رکھیں گے تازہ ترین ڈیولپنٹ یہ ہے کہ اہل خانہ نے درخواست دی ہے پوسٹ موٹم رکوانے کے لیے جس کو عدالت میں منظور کر کے آج ہی سماعت کا فیصلہ کیا ہے تو صورتحال کلیر ہو جائے گی کہ کیا وہ بورٹ جو بنایا گیا ہے وہ کل صبح قبر کشائی کرے گا اور اٹوپسی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی آپ کو آگاہ رکھیں گے اس بارے میں پرگرام چونکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے بلکل ہم نے ذکر کرنا ہے امجد فرید صابری صاحب کا آپ کو معلوم ہے کئی لازوال دعایہ کلمات پڑھے اپنی الگ پہچان بنائی اور جہانے فانی سے جب گئے تو بڑے افسوسناک ایک واقعے کے نتیجے میں گئے ان کو آج دنیا میں دنیا سے گئے ہم سے بچھرے چھ برس بیٹھ گئے میں قبر اندھیری میں گھب راؤں گا جب تنہا اتنی دل جمعی سے پڑھا کہ جس طرح سے پڑھا عمر کر دیا امجد فرید صابری کراچی کے ایک معروف قوال گھرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے قوالی کے شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو ایسے منوایا جس کی مثال نہیں ملتی امجد صابری صاحب نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں کمال شہرت حاصل کی اور جو بھی قوالی پڑھی سننے والوں پر اس نے ایک سہر تاری کر دیا اجاز کرے تھا جن کی چھٹی برسی ہے اللہ تعالیٰ انہیں وری کے رحمت کرے اس انہوں پر میں آپ سے اجازت لیں گے کالا آپ سفر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے ہماری طرف سے اللہ حافظ